امبالا کے دکھیڑی روڈ پر دیرات کچھ ڈکیت ہتھیاروں کے بل پر دو فیکٹریوں کے مزدوروں کو بندھک بنا کر ڈکیتی ڈال کر لاکھوں کا سمان لے کر فرار ہونے میں سفل ہو گئے اپنے ساتھ واہن لے کر آئے ڈکیت اپنے ہاتھوں میں دیسی کٹے لے کر آئے تھے اور دو فیکٹریاں میں کام کر رہے ہیں مزدوروں کے ہاتھ باندھی اور ان کے اوپر کمبل ڈال کر چک بیٹھنے کو کہا فیکٹری مالک المزدور کے انسان دے رات دس سے پندرہ ڈکیت آیا اور پہلے جیل اکشمی آٹوموبائل فیکٹری کے ساتھ لگتی رابر فیکٹری میں گھوسے اور وہاں کی محلہ مزدوروں سہت انیہ سوئے مزدوروں کو اٹھایا اور ہتھیاروں کے بل پر ان کے ہاتھ باندھ کر چھپ رہنے کی دھمکی دے کر ریڈیٹر بنانے والی فیکٹری میں گئے اور وہاں لگے سسٹیوی کیمرو کو پہلے توڑا اور پھر مزدوروں کو بندخ بنا کر نہنگا سمان اپنے واہن میں لات کر فرار ہو گئے جیسے انہوں نے بتایا کہ رات کو بارہ تیرہ آدمی یہاں پر گسے ہیں اور یہ کافی سمان یہاں سے لے گئے ہیں اور ابھی ہماری ساری ٹیمز جو ہیں اس کو دیکھ رہی ہیں اپنے انکل سے ہم اور لگ رہا ہے کہ کوئی یوپی کے لوگ جو ہیں جو اس طرح کی واردات کرتے ہیں وہ انہوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے اور جلدی ہم اس کو ڈون لیں گے کیونکہ پہلے بھی ایسی واردات ہوتی رہی ہیں اور وہ ٹریس ہوتی رہی ہیں اس میں بھی ہم جلدی پہنچ جائیں گے اس طرح ہاں ان کے پاس ہتھیار تو نہیں تھے روڈ سوگیرا تھی جس سے انہوں نے یہ سارا کھولا ہے سب کے پاس روالور تھی سر جو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کچھ اپنا دیسی کٹے وغیرہ بھی تھے امبالہ سی جار ٹی وی نیوز کے لیے کرشن بالی کی ریپورٹ